صحابی اللہ علیہ وسلم 18 ستمبر 2024 اڈیالہ جیل سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو گزشتہ عید ملاد النبی بہت بہت مبارک ہو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں اور ان کے طریقوں پہ عمل کر کے ہی ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنا سکتے ہیں جس کے لئے پاکستان ہمارے عباو اجداد نے ازاد کیا تھا یہ پچھلے دنوں جو آئینی ترامیم کا ایک ڈراما رچایا گیا ہے ان کو میں غیر آئینی ترامیم کہتا ہوں کیونکہ اگر آپ نے کوئی قانونی کام بھی کرنا ہو لیکن اس کو آپ غیر قانونی طریقے سے کریں تو وہ قانونی نہیں ہو سکتا ایک تو آپ کا انٹینشن آپ کی نیت ٹھیک نہیں تھی بدنیتی پہ مبنی تھا سارا قصہ اور دوسرا بہت بڑے آئینی سخم ہیں ابھی جس کی وجہ سے کوئی آئینی ترامیم ابھی آپ پاس کر ہی نہیں سکتے پہلے جو طریقہ اکار اپنا آئے گیا اس پہ بات کرتے ہیں پاکستان طریق انصاف امران خان صاحب ہم کسی بھی ایسے آئینی ترامیم کے لئے تیار نہیں ہے جس کا مقصد صرف اور صرف جوڈشری کو نقصان پہنچانا ہو جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں میں سے سب اداروں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے سبائے جوڈشری کے اور جوڈشری سے عدلیہ سے ان کے غلط کاموں کی رد آ رہی ہے وہاں سے امران خان صاحب کو طریق انصاف کو اور عام پاکستانیوں کو مظلوموں کو انصاف ملنے کی امید ہے یہ امید اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ایسے ایسے آئینی ترامیم ہے کہ سپریم کورٹ کا صرف نام رہ جائے گا سپریم بیچ میں کوئی نہیں رہے گا چیف جسٹس آف پاکستان کا صرف نام کا عہدہ رہ جائے گا اختیار کوئی نہیں رہے گا اور ججوں کے انتخاب میں بے انتہا سیاسی مداخلت ہو جائے گی اور کسی کو یہ نہیں پتا لگے گا کہ اب میں سپریم کورٹ میں جاؤں میں کانسٹیوشنل کورٹ میں جاؤں میں کس کورٹ میں جاؤں اور ایک سپریم کورٹ کے فیصلوں بھی عمل نہیں کر رہے جب اس کے اختیار کو تقسیم کر لیں گے تو پھر کی عمل کریں ساتھ میں جس طرح کوئی ڈیپٹی کمیشنر کوئی ڈی پی او کوئی غلطی سے کوئی ایماندار آ جائے وہ سٹین لے لے وہ سچی بات کر لے اس کو بدلی کر دیتے ہیں اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو ہائی کورٹ کے لیے ٹرانسفر کا جو قانون لانا چاہ رہے تھے کہ جو جج کھڑا ہو اس کو بدلی کرو اسلام آباد میں اگر کوئی جج کھڑا ہو رہا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دو کسی ایسی جگہ کسی ہائی کورٹ میں کسی بینچ میں بیج دو ہوم سٹی میں بھی مت رکھو کسی ایسی جگہ بیج دو جہاں اس کی خبر آپ کو چھ مہینے آتا ہی نہ رہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ممبران کو اغواہ کیا گیا کل آپ نے ساد اللہ بلوچ صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے ہمارے ممبران کے بیان سنے ہوں گے یہ کونسی آئینی طرح امیم ہے کہ اس کے لئے آپ کو اپوزشن بینچس کے ممبران کو ان کے خواتین کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور یہ تو میں برملا کہتا ہوں کہ وہ نوکری جس میں آپ کو ایکسٹینشن کسی کے گھر کی خواتین کو اٹھوا کے ملے اس نوکری سے بہتر تو موت ہے اس سے تو بہتر ہے کہ انسان نوکری نہ کرے موت آ جائے لیکن انسان کی وجہ سے کسی کے گھر کی عزت جو ہے اس طرح بازار نیلام نہ ہو یہ کس نظام کی طرف ہم چلنے یہ حکومت کیا کر رہی ہے کیوں ایسا کیا گیا یہ کونسیٹوشن امینمنٹس جب پاس کرنے کی ناپاک جسارت کی جاری تھی اس رات ہمارے ایمین ایز اغوا تھے اور مت بولیں کہ اس سے تین دن پہلے ہمارے دس ایمین ایز کو پارلیمنٹ ہاؤس سے اغوا کیا گیا ان حالات میں آپ کون سے آئینی ترامیم کر سکتے ہیں اسی لئے تو میں ان کو غیر آئینی ترامیم کہتا ہوں ان کونسیٹوشن امینمنٹس اس کے لئے طریق انصاف موجودہ حالات میں تیار نہیں ہے دوسرا ہمارا اصولی موقف ہے سب سے پہلے امران خان صاحب کو اور اسیلان کو رہا کیجئے یہ جو آج اڈیالا کے بار ہم کھڑے ہیں اسیلے اڈیالا چار سو دنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں امران خان صاحب یہاں اڈیالا جیل میں پابند سلاسل ہیں آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کونسیٹوشن امینمنٹس میں بات کریں پہلے ہمارے لیڈر کو بار لے کے ہیں اور دوسری بات آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے فارم فورٹی فائیو کی حکومت کونسیٹوشن امینمنٹس بنائے گی لے کے آئے گی پہلے ہمارا منڈیٹ جو ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے ہماری آئینی درخواست کونسیٹوشن پیٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے منڈیٹ کا فیصلہ کیا جائے ہمارا ارجنل منڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے تو تحریک انصاف کی بنیادی دیمانٹس آج بھی وہی ہیں عمران خان بشمولیہ سیران ان کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی اس کے بعد پھر بیٹھیں گے کہ ہم نے کس چیز پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے اور آئینی سقم کیا ہے اس پر بھی بات کر لیتا ہوں جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی تو آئینی سقم کیا ہے آپ کا ہاؤس آف فیڈریشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے آپ سینیٹ آف پاکستان سے اگر آئینی ترامیم پاس کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ تو خیبر پختون خواہ کی نمائندگی نہیں ہے آپ نے تو الیکشن ہی نہیں کر آیا ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے ان کمپلیٹ ہاؤس سے غیر مکمل ایوان سے آپ کیسے آئینی ترامیم پاس کر سکتے ہیں اور صرف سینیٹ آف پاکستان جو ہے وہ نامکمل نہیں بلکہ قومی اسمبلی بھی نامکمل ہے طریق انصاف کی ریزرو سیٹیں مخصوص سیٹیں خواتین کی سیٹیں اور اقلیتی سیٹیں ابھی تک ہمیں نہیں ملی تو جب نہ قومی اسمبلی مکمل ہے اور نہ سینیٹ آف پاکستان مکمل ہے تو ان کمپلیٹ ہاؤس میں آئینی ترامیم ہوئی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ نے طریق انصاف کو مضبوط رکھا ہمارے ممبران مشکل حالات میں کھڑ رہے مضبوط رہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ دا کرتا ہوں طریق انصاف کے تمام ہمارے علاقوں کروڑوں ووٹر سپورٹر ورکر کو جنہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا اور جن کا پریشر بھی تھا پیچھے کہ عمران خان اگر جیل میں ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے اس کے ووٹ کا محافظ اس کا ورکر ہے کوئی پالے میں ٹیرین سوچ بھی نہیں سکتا سب عمران خان کے ساتھ ڈٹے وے کھڑے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں نیت میں فطور بھی آئے تو یہ ذہن میں اس کے ہے کہ پیچھے کارکن پھر نہیں چھوڑے گا ہلکے میں کیسے جاؤں گا ہلکے میں میں کس طرح واپس اپنے ڈیرے پہ جاؤں گا کیونکہ یہ ووٹ تو عمران خان کی امانت تھی یہ میرا ووٹ تو نہیں تھا یہ تو کارکن گلی گلی کریا کریا پھرا اور عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آیا اور زید بکر عمر کو جتا کے پارلیمان میں بیج دیا یہ تو مرا ووٹ تھوڑی ہے تو اس وجہ سے یہ جو پچھلا ہفتہ دس دن گزریں میں سمجھتا امتحان کے تھے لیکن اللہ نے ہمیں اس سرخ روک کیا ہے لیکن ہم نے آرام سے نہیں بیٹھنا کیونکہ چور چوری سے جائے لیکن سینہ زوری سے بھی نہیں جاتا اور باقی کاموں سے بھی جائے وہ نہیں جاتا حیرہ پھر اسے تو بلکل نہیں جاتا تو یہ لوگ باز نہیں آئیں گے یہ لوگ باز نہیں آئیں گے یہ اپنی از حرکت کی طرف دوبارہ آئیں گے لیکن ہم نے بھی انشاءاللہ چست اور ہم نے بلکل بیدار رہنا ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ نون لیگ سے تک کوئی توقع نہیں تھی لیکن پیپلز پارٹی کا کردار اس میں بڑا سوالیاں نشان ہیں خاص کر بلاول صاحب کا جو بڑا کلیم کرتے ہیں کہ ان کے نانا نے آئین بنایا افسوس کی بات ہے بلاول صاحب آپ کے نانا نے پاکستانی پارلیمنٹیرنز کے ساتھ مفتی محمود صاحب کے ساتھ یا ولی خان صاحب کے ساتھ یا اس وقت کے لیڈرشپ کے ساتھ مل کے آئین بنایا اور ان کا نواسہ رات کے اندھیرے میں اس آئین میں نقبزنی کر رہا تھا کسی سے توقع نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے اس آئین کا حلیہ بگاڑنے کی یہ کوشش کرے گی آپ ہمیں بتائیے بلاول صاحب آپ کس طرح اپنے نانا زلفکار بھٹو کو فیس کریں گے اگر آپ یہ آئینی طرح میم پاس کروا دیتے بہرحال ہمارے حسنے بلند ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے آئین کی بھی حفاظت کریں گے اپنے جردشی کے ساتھ بھی مضبوط کھڑے ہیں اور آپ بیکھ لیں گے انشاءاللہ یہ جو لاہور میں ہمارا جلسہ ہونے جانا ہے لاہور میں جو ہمارے انشاءاللہ پاکستانی لاہوری اور پورے ملک سے پاکستانی آ رہے ہیں ایک پرامن جلسے کے لیے انشاءاللہ وہاں آپ کو اس کے بارے میں مزید تفصیلی باتیں بھی ہم کریں گے لیکن یہ دوبارہ کہنا چاہتے ہیں لاہور کا جلسہ بھی ہمارا حق ہے اور یہ تحریک انصاف کا حق ہے کہ اس کا لیڈر بار آئے اور اس کو اس کا منڈیٹ واپس دیا جائے اس طرح کی غیر آئینی ترامیم کر کے آپ نہ تو اپنے اقتدار کو دوام دے سکتے نہ کسی شخص کو کسی عہدے پہ مزید ابتوالت دے سکتے اس کے لیے قوم تیار نہیں ہے اور نہ یہ کیوں کرنے والا کام ہے آئین پاکستان کو اس طرح اس طرح تباہ و برباد نہیں ہونے دیں گے جوڈشری کو اس طرح کمزور نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اپنی جوڈشری کے ساتھ اپنے آئین کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ہمارا ہر ورکر ہر ووٹر ہر سپورٹر مضبوط کھڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابدو و ایا کنستین میں ایڈوکیٹ